آخر میں جمعہ کی رکعتیں کتنی ہیں اور اس سے اپنی بات ختم کر دوں گا جمعہ کی رکعتیں یاد رکھئے جمعہ کی نماز سے پہلے دو جو آپ سنوہ نے بیٹھنے سے پہلے تحیط المزید کا حکم دیا یا کچھ علماء لکھتے ہیں یہ دو رکعت سنت بہرحال جو بھی ہو دو رکعت جمعہ سے پہلے یہ سنت موقع دا ہے اس دو رکعت کے بعد جتنی اللہ نے تاقدی اتنی نوافل پڑھی آپ کوئی ممانی خطیب کے خطبہ دینے تک چونکہ آپ پہلے آگئے نا اس لیے تو آپ نوافل پڑھیں خطیب کے خطبہ دیتے وقت آپ دو سے زیادہ نہیں پڑھیں گے وہاں صرف دو پڑھ کے بیٹھنا حل کی وہ بھی تب نہیں دے پڑھتے رہی جمعہ کی دو رکعت فرض ہے یاد رکھی یہ جمعہ کے بعد چار رکعت موقع دا ہے دو سلام سے دو رکعت کے بعد سلام دو رکعت کے بعد سلام یہ ہے جمعہ کی رکعتیں آٹھ دو موقع دا دو فرض چار موقع دا اور دو موقع دے گا جتنے نفل کا وقت ملے آپ اتنے نفل پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ عزیز کوئی حرج اب ہانے بعد جمعہ کی رکعتیں کتنی ہیں چار رکعت سنت زہر کی جمعہ کے دن بھی چالو ہے چار رکعت دو رکعت جمعہ کی واجب یا فرض جمعہ کے بعد ایتی آتی چار رکعت زہر جمعہ نہیں ہوں گا تو سٹیپنی ہونا ضروری ہے نا ایتی آتی چار رکعت ارے میرے بھائی سٹیپنی اگر آپ گاڑی کو لگا ہے اور اس سے جتنہ ڈسٹنس ٹرائیول کر لیتے ہیں تو اس کے بعد وہ ڈسٹنس کو ڈبل ٹرائیول نہیں کرنا پڑتا ہے سٹیپنی لے کے چل جاتی ہے نا کہہ نہیں سٹیپنی کا ٹائر دالنے کے بعد آپ ہاں تا جا کے ہواپس گاڑی لاؤ نیا ٹائر چینج کر کے پھر وہاں سے جائیں گے ایتی آتی چار زہر اس کے بعد پھر دو موقع دا وہ زہر کی پھر دو وہ نفل تو رہتی ہے ہر جگہ لگی ہوئی تو وہ دو نفل تو ہوئی ایسی جمع کی چودہ رکعت چار سنت دو فرض چار سنت پھر دو موقع دا اور دو نفل اللہ رہاں کریں یہ نہیں ہے اس کی تعداد اتنی ہی 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 رکھے جمع کی یہ چند باتیں تھیں جمع جمع کی اہمیت جمع کی فضیلت